میرے بھائیو آج ایک ایسا لطیفہ آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں جیسے سننے کے بعد شاید آپ کو ہنسی نہ آئے لیکن آنے والی نسلیں سور جائیں گے اگر اس لطیفے کو آپ لوگوں نے سمجھ لیا چاند پر ایک سپیس شپ جا رہی تھی اس میں تین چار سائنسدان موجود تھے اور ایک ٹونی نام کا کتا موجود تھا وہ خبر جب دنیا میں بریک اپ ہوئی کہ جی چاند پر سپیس شپ جا رہی ہے انسان جا رہا ہے چاند پر تو بہت جشن منایا گیا کہ سائنس ترقی کر چکی ہے لیکن لیا بھکر میں جب ایک بابا جی کو یہ خبر ملتی ہے کہ چاند پر سپیس شپ جا رہی ہے اس میں تین چار سائنسدان ہے اور ایک ٹونی نام کا کتا بھی موجود ہے تو بابا جی بدوائیں دینے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کرے غرق ہو جائی ہے تباہ ہو جائی ہے چاند پر نہ پہنچے لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی وہ جڑی سپیس شپ سی اور تو آڈی سی بابا جی کہتے ہیں نہیں تو اسے جڑا سائنسدان جا رہے ہیں اور تو آڈی سی بابا جی کہتا ہے نہیں اسے جڑا کتا جا رہے ہیں اور تو آڈی سی بابا کہتا ہے نہیں اسے جڑا فیول سی اور تو آڈی سی بابا کہتا ہے نہیں تو لوگوں نے پوچھے کہ بابا جی تو انہوں مسئلہ کی ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے اس چیز سے لوگ جا رہے ہیں چاند پر جانے دو سائنس ترقی کر رہی ہے آپ کو مسئلے ہو گئے ہیں بدوائیں دے رہے ہیں بابا کہتا ہے خدانہ خاستہ سو مرتبہ خدانہ خاستہ وہ سپیس شپ اگر چاند پہ پہن جاتی ہے اور چاند پر چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے اور اس سپیس شپ سے سائنسدان کی جگہ اگر کتہ پہلے باہر آ جاتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسی ہوتی ہے کیونکہ وہ کتہ چاند پر زمین کی نمائندگی کر رہا تھا اپنے نمائندے اچھے چنا کریں کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ جب وہ باہر کشکول لے کے جاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں امریکہ سے چائنہ سے برطانیہ سے رشیہ سے جرمنی سے فرانس سے تو پوری دنیا پاکستانی قوم کو بھیکاری سمجھتی ہے کیونکہ وہ آپ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ